ہائے رسالت یا سبیرے طریقہ الحمدللہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا کے حصے حصے میں سے جو مشہور نادخان تشریف لاتے ہیں الحمدللہ اور جب وہ پر تو بہی مشکل سے پہنچتے ہیں لیکن میرے آقا کا اس ملک پر یہ کرم ہے کہ یہاں ان کے قدم پہنچ جاتے ہیں اور اشاق مصطفیٰ ان سے پائے نہ کھاتے ہیں الحمدللہ اور زیادہ تو مجھے نہیں معلوم اتنا مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر دیپال پوش شریف میں ایک درویش محمد لیٹا ہوا ہے اور میرا جوشی سے رشتہ ہے اور میں اس کی ترموشی کے لیے حاضر ہوتا رہتا ہوں تھوڑی سی سوچ جونتی دھلی ہے اور آج اتنا میری بھی کافی ہے کہ ان کا ایک نمائندہ تسام اچھی فرما بہترین ناتان شاعر علی اور الحمدللہ مصطفیٰ جانے رحم کی مجھے سرائی کرنے والے آپ کے سامنے تسریف فرما ہیں حکم یہ ہے کہ مردو کی نماز سے پہلے قائل صاحب کی ناتانی شروع ہو جائے یہ بالکل مناسب ہے لیکن ہمارے بچے ہمارے بچے آتے ہیں الحمدللہ ان کے سامنے ناتیں کیوں پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ ہم یہ دکھا سکیں کہ الحمدللہ ہمارے بچوں نے آپ سے کیا سامنے آپ حضرت جو پاکستان سے تسریف لاتے ہیں دنیا کے حصوں سے مشہور نہ تھا جو یہاں آتے ہیں ہم یہ الحمدللہ فقر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان سے پھر فائد لیتے ہیں نات کا فائد لیتے ہیں مدہ مصطفیٰ کا فائد لیتے ہیں اور الحمدللہ وہ اس اسٹیج پہ پھرے ہو کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز دیتے ہیں تو الحمدللہ ہم یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے بچوں ہم یہ وہ صلیقہ فائدہ ہو گیا ہے کہ الحمدللہ مشہور ان مدہ خانے رسول کے اندال میں یہ مصطفیٰ جانے رحمت کے رحمت کو آواز دیتے ہیں لما چاہتا لما چاہتا عارف اگر کروں تو یہ تو کسی میں وقت جائے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں اور انگیلہ کے لوگوں کو اور تمام حاضرین کو میں ممارک بازی بیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ تاریسہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور تاریسہ اہمان تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر کرا ان تمام دوگوں کو برکت و شہمیں فائد رہی ہمیں توفیق عطا فرمائے یوں ہی سرچند اشار استقبالیہ مزرگوں کے لیے میں آج کر دیتا ہوں کیا سلطی تصویر ہیں کیا بھلکتی تقریر ہیں آن کے لگو سینے پر آب لوگ کی آب لوگ کی تحریر ہیں کیسی دل جلے عاشق رسول کا اکرام آپ کے سامنے اس میں سے یہ شیر میں نے عرف کر دیا کن کی بات ہو رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے کی کھیلتے ہیں جاہر میں مٹی کے گھروں سے مرد حق بناتے ہیں پوٹی پوٹی تقریر ہیں مرد حق بناتے ہیں پوٹی پوٹی تقریر ہیں اکی سلافوں میں اُن کو باند پائے کام اکی سلافوں میں اُن کو باند پائے کام توڑگا ہوتے ہیں جو وہ نفس اللہ کی زندیر ہیں وہ فقیم وہ درویش اور یعنی آئے ہیں صلحہ امت ہے قوم کے اندر جن کے سی جن کے اندر مصطفی جانر احمد کے محبت کا چراحہ اوشن ہوتا ہے غاہر بے پھر قرآنی کھنے ان کے جسم پر ہوتے ہیں لیکن وہ درویش محمد ہوتے ہیں وہ فقرائے روزدار ہوتے ہیں مصطفیٰ کے سچے غلام ہوتے ہیں اور کامیاب وہی ہے یہ انہوں غلاموں کا تابع دار بن جائے ہم سمیمی کے تابع دار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان غلاموں کا صدقہ ہمیں مصطفیٰ جانر احمد کسی سے غلامی کرتے ہوئے ان کی مجھے سرائی کی توفیق عطا فرمائے تاری ساتھ کی فرمت میں چند دنسوں کے ساتھ میں یہ عرض کہوں اتشید لائیں ان کی آرزوں کے مطابق اپنا کلام پیش سمائیں ستار صلی اللہ صلی اللہ کی مجھے سرائی تفاق دو مسکر